اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ڈے ٹو انستمبول آج ہم نے کچھ جگہ پر جانا ہے میں نے سوچا کہ آج کا ولوگ میں آپ سے شیئر کروں ویلکم ٹو ہیری بلوگ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کھر لیں اور بیلک آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے آج ہم آپ سے اپنے ٹرائیول ایکسپریزنس دے ٹو کا ایکسپریز شیئر کریں گے اس ٹیم مارننگ ٹائم ہے آراؤنڈ آباوٹ صبح کے آٹھ بات چکے ہیں اور ہم دا رہے ہیں آہ خفر فریش موسم ہے اس طرح کی ہوتی ہیں بڑی بھی اور چھوٹی بھی یہ بڑی قیب ہے ہم ابھی اپنے فلیٹ سے باہر نکلے ہیں بہت موویز ہے ہمارے ساتھ جا رہا ہے ماشا اللہ سے ریڈی ہو گیا ہم باسٹھا پہ آ چکے ہیں دے ٹو ہے ہمارا ہمارا ہم دل جار جو کو ایکسپلور کرنا ہے مانموووویز کو ڈال دیا ہے موکر میں مانموووویز کو ڈال دیا ہے موکر میں ہمارے ساتھ جا رہا ہے نمبر سبا سویلی ریلی بیزی دے نموووویز ٹائم ہم بہت زیادہ بیزی ہے سبا کا ٹائم ہے یہاں سبا دوبارہ جب ہاں پھر سے کل والے ٹرین سٹیشن پہ آ رہے ہیں آگے سے ہمارا روح پہ آنا اچھی کو چینڈ ہو گئے ہیں یہ کس پر اسپاپ کے بیوز ہیں یہ مارکیٹ کچھ شاپنگ بھی ہم یہاں سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سین ہے یہاں کے ٹرین سٹیشن پہ ہم آ چکے ہیں اور آج کل کنیس پہ دراشت ہے اور آج کل کنیس پہ دراشت ہے ٹوڈے اس سیچڈے مولنگ تھائن اراؤنڈ اراؤنڈ ٹرین سٹیشن سے آؤٹ ہوں گے یہ سین ہے ہندر یہ صبح صبح تقریب پہنس 11.30 اے ایم اب ایکزٹ کا ٹائم ہو گیا ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں کافی رائشہ سے ہم لائف لائسٹ ہے اور محمد محفیز بھی ہمارے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رائش ہے کافی ساری رائش ہوتی ہے اس سٹیشن پہ سپیسیفکلی بریزی ہے کافی یہ سنبور انڈرگراؤنڈ بھی سیم لائک لندن انڈرگراؤنڈ میں لفٹ بیٹ جا رہے ہیں محمد محفیز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سین ہے مولنگ نکل آئی تھے ڈیرس میں ہمیں بوگلے کیا چاہے پی لیں ترکی سپیشل سنشائن ہم نے کچھ مارڈر کیا میں نہیں کچھ مارڈر کیا کیا تھا یہ ناشین 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 مارڈر کیا ہے بریق فاسٹ میں بوگ لگی تھی ناشتہ کچھ خاص کیا نہیں یہ کوئی بیوز ہے بریق فاسٹ ختم ہو چکا ہم جائیں گے یہاں مشہور ترین بزار میں دوانا بھی بزار جا رہے ہیں راستے میں ہی ہیں یہاں پر کافی ساری ہیں پوری لینڈ گوڑ شاپ ختم ہی ہوگی جب میں نے ویڈیو بنانا شروع ہوگی ہے اپوزر سائیڈ پر آیا اور ای ٹھنک ویڈر ٹھائن ڈے کی پیپریشن بھی آیا ہے اس لئے لیڈ بلونز بغیرہ بھی لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ گوڑ شاپ اور بہت طرف بھی ہیں اور یہ ایک بہت پرانی مشہد بھی آئے گا ڈین بازار انٹر ہونے والے ہیں یہ گوڑ شاپ کام کراس کریں گے جائیں بازار آ جائے گا کو کی گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ سے ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے پوری ہسٹریز کی اس مسجد کی آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کی تاریخ پھلکی ہے پوری ہسٹریز اس کتیم مسجد اسے ورلڈ بزار کے انٹری پوائنٹ آگیا ہے میں انڈ ہو رہی ہے والا یہاں سے ہم انٹر ہوگئے اس کے بالکل آپ کو جانتے ہیں اسے کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گرینڈ ورلڈ موسٹ فیمس بزار اس کے انٹری پوائنٹ میں انٹر ناو ناو بہت زیادہ رش یہ ہے ہوتے زیادہ رش ہے یہ اس کی لیکٹ ہنڈ سائیڈ ہے یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے اس کے انٹری پوائنٹ بزار کا انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے آجو یہ یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے لئے گوڑ شرپ سے ملے جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں لوگ یہ گوڑ شرپ ہے گوڑ شرپ سے گوڑ شرپ سے یہ گوڑ شرپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے بہت بڑے بڑے برینڈز چیل پہلا ہے بہت زیادہ رش بھی ہے یہ ترکیس ٹی لائٹس پہا ہے کچھ کچھ ہسٹوریکل تنگ کے جسے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اگر آپ یہ یوز کریں تو آپ کو نظر نہیں لگتی یہ سائیڈ بھی ہے اور یہ ہم سٹیٹ ہی جا رہے ہیں اور ہمیں ایکسٹر 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 سیولز یہ ترکیس ٹی لائٹس پہ بھی ہے بہت رش ہے آج مرکٹ میں یہ ایکسچینڈ شاپ ہے بہت بیزی مرکٹ ہے بہت زردہ بہت شاپ جیلوی شاپ جیلوی شاپ اگر آپ شاپ آئی کافی لونک ہے بہت رش ہے بہت بیزی ہے بہت بیزی ہے بہت بیزی یہ کتنی بیوٹیوبلا چندیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائلن شاپ ہے تیشتیشن میں نے جانسی کو دیکھتا ہوں میں نے جانسی کو دیکھتا ہوں ہم نے جانسی کو دیکھتا ہوں جو جن دینا چاہتا ہے انہک والا جن ہم دیکھتے تھے بچپن میں یہاں یہ بہت بزار ہے ہم نے کافی پھرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ باس ہوگی ہمارے ہم نے ایک مزار پر جانا ہے ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور ایکزٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑا ہے تو ہم ساری جگہ پر نہیں سکتے تقریب بند پھر آگے سے ہی جیسے چیزیں سیلٹ شاپس جویلٹی شاپس ہم ہم آئے ہم نے ہاں سے ایک بس لینی ہے وہاں سے ہم بایا بس ارزت ابو عیوب انساری کی مزار پر جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ نوازی اثر بھی ادا کریں گے امنا ترکی کے جو ہیں راجہ بزار میں وڑا ہیں اور یہ لگا جیسے ہم مغتی بزار یا اردو بزار آگئے اتنی راش ہے سٹریٹ سے باہر آگئے ہیں تھوڑا سا اب اریا کلیر ہو گیا یہ بس ٹاپ بھی لگ رہا ہے یہ بس ٹاپ بھی لگ رہا ہے یہاں سے ہم باس پہ بیٹھیں گے اور زیارہ کے لیے جائیں گے انشاءاللہ یہ ایک قدیم مسجد بھی ادھر بنی ہو یہ کافی برانی لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیچے جانا ہے اور روڑ کے اپوزر سائیڈ جانا ہے وہاں سے ہمیں نیٹی نہیں یہ بس ٹاپ بھی لگ ہم اس سائیڈ سے ہیدھر آگیا پھوزر سائیڈ ہو رہا ہے پھل سے جانا ہے پھول کے تروں دیکھیں کتنا زبدیس ویو ہے میری تریم پیارا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں رش بھی بہت ہے because today is سیچے دے ریلی ریلی بیزی ہے بہت ہے راستہ کونی نہیں ملا راستہ کافی کمپلیکیٹیڈ ہیں تو ہم نیچے سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ راستہ ہے کافی کمپلیکیٹیڈ ہیں راستے مسکل ہو جاتی ہے انسٹینڈ کرنے میں سم ٹائم بہت دفعہ ہم رونگوے میں گئے ہیں but still try our best to go on a right track سائیڈ نکل آئے ہیں جہاں ہم آنا چاہتے تھے آخر کار ہم آئے ہیں اب ہم یہاں آئے ہیں بس لیں گے اب پہ ہم آ چکے ہیں بالکل سامنے پھول کے ائر ہمارے پروز ہیں یہ سارا ویو ہے یہ ملی ہم ٹرام میں آ گئے ہیں ٹرام میں بہت درہ شہر بہت بیزی آج کا دن سچا چڑھے جہاں بھی ہم جا رہے ہیں ہم بہت درہ شہر تورسٹ کی وجہ سے اور ویسے بھی آف ہوتی ہے تس ایچے ڈیسنڈر جائر سوائے آج بہت درہ شہر تو تقریباً چیک سٹاپ ہو رہے ہیں پھر ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے وہاں سے آگے جہاں ہم اتریں گے وہاں سے چاہتے ہیں ہم ٹرین سٹاپ سے اتر گئے ہیں اور اب ہم ادھر آگئے ہیں کہ دیکھیں یہ خوبصورت کی دوارا واؤ اوپر ساری قبریں ہیں یہاں پہ اور وہ اوپر سے چیئر لفٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بیٹھیں گے دیکھیں یہ چیئر لفٹ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساپر سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں آ رہے ہیں اب وہ یوپن ساری کے مزار پہ اور اس کے ساتھ سکتے دیکھیں آپ اوپر سے چیئر لفٹ آ رہی ہے وہ اوپر سے تو تو اس کو بھی ہم آویل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے اپنا اپنا اپنے شیئر کریں گے سب بلکل آپ کو اوپر ساری ترین سٹاپ دیا ہے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اور وہ اوپر اوپر آئی تنک آزا تب وہ یوپن ساری کا مزار ہے تو وہ آن دوے اور اس کے بلکل آپ کو اوپر ساری یہاں سے جانا بچے لفٹ آ رہی ہیں پہنچ چکے ہیں تقریباً انڈ پوائنٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اور بھی قبریں کافی ساری ہیں آہ یہ اوپر سے تقریباً برحال جو ہے میں نے امزار کی ایک چیز کے سٹائل ایک ہی جاس ہے تمام مجھل ہوگا انٹری گیٹ ادھر سے ہم انٹر بجائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی رش ہے یہاں پہ مزار پہ یہاں پہ مزار پہ جانا حضرت ایو انساری کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے تو یہاں ہم اندر جائیں گے وہاں سے ایک دو سے انٹری ہے دو سے دو سے ایسٹ ہے اس پر ایک مزار یہاں سے ایک انٹرس ہے تو ہم نے چوز وغیرہ اتار دئیں اور اب ہم اندر جائیں گے اور انشاءاللہ دعا کریں گے یہاں پہ مزار پہ یہاں پہ مزار پہ یہاں پہ مزار پہ یہاں پہ مزار پہ ہم اندر جائیں گے رہا جی انٹرس مزار پہ مزار پہ مزار پہ آشاءاللہ کافی رش ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی شادت حاصل کر لیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مزار پہ ہم دعا کر لیتے ہیں اور پھر یہاں پہنٹیو کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اندر ہے یہاں پہ دربار کے بلکل سامنے آپ پوزٹ سائٹ میں ہیں مزار پہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت اس کا ارخیٹیکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائل سینٹر ہوئے ہیں اور دنی سائل سے ہمارا ایکجٹ ہے یہاں سے ہم ایکجٹ لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین ہوتے ہیں شام ہوگی ہے کروز میں بھی ہم نے جانا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں کیا پلان کرتے ہیں آگے ہیں اور سامنے کافی بڑی مارکیٹ ہے سیڈا افشار آدھر بھی جائیں گے اس طرف جا رہے ہیں لیٹس سی جو افشار آیا ہے اب میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا سے دیکھ لیں کیا سین ہے بھائی جی اور ہم نے دیکھتا تھا اس کے اوٹ سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ مسجد ہے اور دوسری سائیڈ پر اس کا اندر باہر ہے اس طرح وہ سامنے بھی موسک ہے اس سائیڈ پہ بھی موسک ہے سو ساری مسجدیں تقریباً ایک کیلے جائیں ہوگی اور آگ ساہر بہت خوبصورت آگی ہے دیکھنے میں تو لیٹس سی لیٹس سی تو گو نیر بھائی موسیقا واو بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں دو میناروں کے بیچ کا منظر بہت ہی بہت ہی ضبابدہ امیزی امیزی بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت موسیقا ٹس بہت خوبصورت حیث پہ موسیقا آپ پیچھ کو دکھا بہت ہوں اس کے ترے رات ہوگی ہے ایک خوبصورت ایڈمسفیر ہے ہیڈا سلطی میں ہیڈا سلطی میں ایڈا درمی ہے سو اچھا ویڈر ہے آپ کو یہاں باپس آگئے ہیں لائٹ ویو دیکھیں آپ زیادہ خوبصورت ہے کمپیرٹیو لائٹ ویو سے لائٹس کے ساتھ اور اب ہم جا رہے ہیں کروز سائٹ وہاں سے کروز کی رائٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد سائٹ کیا کہ ہم گاری جائیں گے بگوز ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور چوہیس نہیں بگوز صبح ہم نے جلدی نکھلا ہے so next time inshallah ہم چاہنا وہ رائٹ لیں گے not this time we are on the way towards home بس ڈینر کرنا رہا ہم نے گار چل جانا because دو گینٹے گار جاتے ہوئی لگتے ہیں پائر ٹرین بھی صبح ہم نے چھے وزی اٹھ کے نکلنا ہے پیکنگ بھی کرنی ہے چیزیں بھی کلوز اپ کرنی ہے سو یہی سوچا ہے کہ صبح ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے وہ سٹا بھو لائٹ اور لیٹ ہوتے لائٹ سوئے ہم یہ انسائل کرنے کے لائٹ سوچا ہے یہ سامنے گلاٹا ٹاور ہے جہاں ہم کل گئے تھے اور یہ دیکھیں جہاں پیار آگئی گا پول پہ یہ نائٹ ویو ہے سامنے گلاٹا ٹاور ہے جہاں ہم کل گئے تھے میرے لاسٹ ویڈیو موجود ہے اور یہ پول جس کے نچے سے ہم دین کو آئے ہیں اسی کا ویور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کل گاٹا اور ایسے دیکھر لعمل ہم دیکھر اسے کل گئے بشای مجلک م